اسرائیلی فورسز نے غزہ میں رہتے فلسطینیوں پر زمین تنگ کر دی بمباری سے گیارہ ہزار سے زائد فلسطینی شہید چار ہزار چھے سو ساٹھ بچے تین ہزار سے زائد خواتین طبی عملے کے ایک سو نواسی افراد جوان سے ہاتھ دھو بیٹھے اسرائیلی بمباری سے اکتالیس ہزار سے زائد رہائے شملاک اور چڑانویں سرکاری ہمارتے تباہ اکتر مساجد بھی شہید ہو گئیں تیہونی فورسز کی دو سو انتالیس کولوں پر بمباری میں تین ہزار سے زائد طلبہ شہید مغربی کنارے میں چوبستال بیلن جان سے گئے ایک سو تیس اسادزہ اور تدریسی عملے کے عراقین بھی شہید غزہ میں چھے لاکھ سے زائد طلبہ تعلیمی سرگرمیوں سے محرون اسرائیلی فورس سے رابطے میں ہیں علشفہ اسپتال کے حفاظت ہر صورت یقینی بنانا ہوگی امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل علشفہ اسپتال پر حملے سے گریز کرے اسپتال کی ناکبندی اور اندن کی کمی کے باعث تین دن میں تین تیس مریضوں کی ہلاکت افسوسناک ہے اقوام متحدہ میں اسرائیلی بربریس سے ہلاک یو این ورکرز کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی خاموش پریڈ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کی شرکت غزہ میں سے ہونی بمباری سے اقوام متحدہ کے ایک سو ایک ورکر ہلاک ہو چکے ہیں ریسکیو آپریشن کے دوران پہلی مرتبہ اتنا بڑا جانی نقصان ہوا اقوام متحدہ پاکستان سمیت بیس اسلامی ممالک نے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا آدمی برادری مکمل جنگ بندی سے غزہ کے لوگوں کو اسرائیلی جبر سے نجات دلائے برسلس میں تائینات اوائیسی ممالک سفیروں کا مطالبہ پلسطین پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے اور وحشیانہ جاریت پر شدید رد عمل کا اظہار حماس نے ستر مغزی بچوں اور خواتین کو رہا کرنے کے لیے پانچ دن میں جنگ بند کرنے کی شرط رکھ دی ترجمان حماس ابو عویدہ کا آڈیو پیغام جاری کہتے ہیں قطر بہترین سالس ہے لیکن پانچ دن کے اندر اندر جنگ بندی اور ہر انسان امداد کی اجازت ہونی چاہیے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں اہم پیش راف چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام ای سی ال میں شامل کر دیا گیا نیب کی سفارش پر سابق خاتون اول کا نام ای سی ال میں ڈالا گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں بشرا بی بی کے نیب راول پنڈی میں پیشی ملزمہ سے فرہد شہزادی کے بارے میں پوچھ گش کی گئی فرہد شہزادی سے آپ کا تعلق کیا ہے کیا فرہد شہزادی کے مالی معاملات اور کردار سے مطمئن ہے القادر ٹرس بنانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ نے فقہ یا درس نظامی کا کوئی کورس کیا کہ آپ القادر ٹرس سے بطور مولیمہ بھی مرات لیتی رہیں نیب ٹیم کے بشرا بی بی سے سوالات تحقیقاتی ٹیم نے سابق خاتونی اول کو گیارہ سوالوں پر مشتمل سوال نامت ہما دیا بشرا بی بی کو جوابات جمع کرانی کی ہدایت موسیقی شرمن پی ٹی آئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بھی گرفتار نیب کی ٹیم نے اڈیالہ جیل پہنچ کر گرفتاری ڈال دی نیب ٹیم نے جیل میں شرمن پی ٹی آئی کو شاملے تفتیش کر لیا ایک گھنٹہ پانچ منٹ تک تفتیش بھی کی نیب راول پنڈی کی ٹیم تفتیشی آفیسر اسسسٹن ڈریکٹر وکار الحسن کے قیادت میں شام پانچ بجے اڈیالہ جیل پہنچی اعتضاب عدالت نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اگر صدر زرداری کی محنت کی وجہ سے چند مہینوں کے لیے ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو اس دفعہ صدر زرداری کی محنت سے انشاءاللہ تعالی جیلہ بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے ہمارے دوست وہ بھی لڑنے ہیں ان کا حق ہے مگر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ طریقہ انصاف کو نکل کر کے الیکشنز لر سکتے ہیں تو پاکستان کے عوام فیبری ایت کو ان کو بھرپور جواب دیں گے اگر صدر زرداری کی محنت سے کوئی سولہ ماہ کے لیے وزیر اعظم بن سکتا ہے تو صدر زرداری کی محنت سے جیالہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے اس مرتبہ جیالہ وزیر اعظم اور جیالہ وزیر اعلا ہوگا بلاول بھٹو کا دعویٰ اگر وہ طریقہ انصاف کی نکل کر کے الیکشن لڑ سکتے ہیں تو عوام ان کو بھرپور جواب دے گی آٹھ فروری کو عوام بند کمروں میں ریزلٹ بنانے والوں کو سرپرائز دیں گے عوام اس بار کسی سازش کو قبول نہیں کریں گے عوام نے پانچ سال سیلیکٹیڈ راج بھگتا اب سیلیکٹیڈ راج قبول نہیں کریں گے اس دن مہنگائی لیگ اور طریقہ انتشار کو شکست دیں گے بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کو تحریک انتشار اور نون لیگ کو مہنگائی لیگ قرار دے دیا انتخابات اپنے بلبوتے پر لڑیں گے دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے عوام سے طاقت لیتا ہوں پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے میری مخالف مہنگائی غربت اور بے روزگاری ہے شرپن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مٹھی میں جل سیام سے خطاب مسلمی قنون کا سیاسی مشن بلوچستان نواز شریف آج دو روزہ دورے پر کوئٹا جائیں گے شہباز شریف اور مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ ہوں گے بلوچستان کی اہم سیاسی شخصیات مسلمی قنون میں شمولیت اختیار کریں گی مسلمی قنون کا بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ سیڈ ایڈجسمنٹ کے موہدے کا اعلان بھی متوقع سپریم کورٹ ملیٹری ٹرائل فیصلے کے خلاف قرارداز سینٹ میں کسرت رائے سے منظور رولنگ کو پارلیمنٹ کی قانون سازی کے خلاف قرار دے دیا ملیٹری کورٹ ٹرائل فیصلہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت ہے بینچ کا فیصلہ اتفاق رائے سے نہیں ملیٹری کورٹ کے خلاف فیصلے سے دہشتگردی کو فروغ ملے گا نو مئی واقعے میں ملوث افراد کو ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے قرارداز کا مطن پیپلز پارٹی سینٹر رضا ربانی اور جواد اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد کی قرارداز کی مخالفت پیزاباد دھرنا نظرسانی کے سپریم کورٹ نے بارہ نظرسانی درخواستیں واپس لینے کا تیریری حکم نامہ جاری کر دیا اٹرینی جرنل نے عدالت کو یقین دہانی کر آئی کہ فیزاباد دھرنے کے محرکات جاننے کے لیے کمیشن تشکیل دیں گے وفاقی حکومت کمیشن تشکیل دے کر نوٹیفکیشن پیش کریں اٹرینی جرنل نے کہا وفاقی حکومت نے فیزاباد فیصلہ قبول کیا ہے سابق شرمین پیمرہ اب سار عالم نے سنگین الزامات لگائے الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ٹی ایل پی نے فنڈز میں بے قائدگی نہیں کی یہ بزادیا خودتہزاد ہے کیس قسمات پندرہ نومبر کو ہوگی سپریم کورٹ کا حکم ناما پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان پندرہ نومبر سے ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان پیٹرول کی قیمت میں دو روپے فی لیٹر کمی متوقع مٹی کے تیل کی قیمت میں ساڑھے چار روپے لائے ڈیزل کی قیمت میں سولہ روپے پچاس پیسی فی لیٹر کمی کا امکان اوگرہ قیمتوں سے متعلق سمری پندرہ نومبر کو وزارت پیٹرولیوم کو بھیجوائے گی بارہ میں سیکیروٹی فورسز کا آپریشن ایک دہشتگرد حلاق ہو گیا دہشتگرد قدرت شاہ عرف ابوبکر مختلف کاربائی ملابس تھا اسحہ اور گولہ بارود برامر دیرہ اسمائل خان کے علاقے دارہ زندہ میں دہشتگردوں کی پرائیوٹ کمپنی کے گاڑی پر فائرنگ دو سویلین ملازمین شہید سیکیروٹی پر معمور سپاہی محمد شاہین شاہبی بہادریز سے لڑتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کر گیا فورسز کا علاقے میں کلیرینس آپریشن میر علی میں سیکیروٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا دبادہ دہشتگردوں سے بہادری سے لڑتے سپاہی عبداللہ اور سپاہی محمد سوہیل جہاں میں شہادت نوش کر گئے فائرنگ کا دبادلے میں ایک دہشتگرد جہنم واصل سیکیروٹی فورسز نے دہشتگردوں کے ٹھکانے کا موثر انداز میں سراغ لگایا سیکیروٹی فورسز دہشتگردی کے لانت کو ختم کرنے کے لیے پرازم ہے بہادر سپاہیوں کے قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں آئی ایس پی آر پرکر ورلڈ کپ کے فائنل فور میں زور کا جھوڑ شائکین دلچس مقابلے دیکھنے کو بیتاب دو روز کے وقفے کے بعد پندرہ نومبر کو میدان سجے گا بدھ کو پہلا سیمی فائنل بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ممبائی میں کھیلا جائے گا جمعیرہ سولہ نومبر کو دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کی ٹیم میں کلکتہ میں آمنے سامنے ہوں گی فائنل آئندہ اتوار کو احمد آباد میں شیڈول تابق بھارتی کپتان کپل دیو بابر آزم کے حق میں بول پڑے بابر آزم کی قابلیت کا اندازہ موجودہ کارکردگی سے نہ لگایا جائے بابر آزم وہی ہے جس نے پاکستان کو ونڈے میں نمبر ون بنایا ٹیم کی موجودہ کارکردگی کے وجہ سے لوگ بابر آزم کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں شائکین ہمیشہ حالیہ پروفارمنس کو مد نظر رکھتے ہیں لیکن میں اس پر یقین نہیں رکھتا بھارتی کرکٹیم کے سابق کپتان کپل دیو کا بیان پاکشین بحری افواز شما بین دو طرفہ مشک سی گارڈین کے سی فیس کا آج سے آغاز ہوگا دونوں ملکوں کی افواز اپنے ہر بھی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گی میری ٹائم سیکیورٹی اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شامل مشکہ آغاز پاکستان کی سمندری حدود میں ہوگا ترجمان پاک بحریہ مشک سی گارڈین دونوں بحریہ فاش کے درمیان باہ میں دفاعی تعاون کو فروغ دے گی تینیر کیپٹین چی جیان